کسی جائز کام مثلاً کاروبار نقشہ یا بالپاس کروانا وغیرہ کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا نہیں لیکن رشوت لینا تو ہر قیمت پہ ناجائز ہے لیکن اگر آپ کا جائز حق بھی نہیں مل رہا رشوت دیے بغیر تو پھر رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا صرف لینے والے کو گناہ ہوگا دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا رشوت دینے والے کو گناہ اس وقت ہوگا جب آپ کا حق بنتا نہیں ہے اور آپ پھر بھی وصول کر رہے ہو لیکن بنتا ہے آپ کا حق اور اس پہ بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے تو پھر ظاہر ہے جو لے رہا ہے وہ گناہ گار ہے دینے والا تو کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ تو سامنے والا کا جو اس پہ ظلم کر رہا ہے اس میں مظلومیت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے تو ایسے موقع پر رشوت دینے کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا صرف لینے والے کو گناہ ہوگا بعض افعہ ایسے ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کا کام اٹکتا ہے آپ کا حق ہے لیکن وہ متعلق آفیسر آپ کا حق نہیں دے رہا ہوتا آپ کو تو پھر مجبوراً آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے وہ اس کے بغیر کرتے ہی نہیں کام تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے